نگم نے ڈوٹو رو اور کچھرا سنگرہن کر رہی بیوی جی کمپنی کا بقایا بھوکتان بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے کمپنی خود کا تین سو کروڑوں پیسے زیادہ بقایا بتا رہی ہے نگم نے کمپنی کو پچاس ساٹھ پرتیشت سے زیادہ کبھی بھوکتان نہیں کیا تو آخر کمپنی اتنے کم بھوکتان میں کس طرح کام چلا رہی تھی کیا یہی تو وجہ نہیں تھی کہ کمپنی نے کبھی انبند شرطوں کا پالن ہی نہیں کیا جائپور شہر میں کچھرا سنگرہن کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی بھارت وکاس گروپ یعنی بیوی جی کا دب دبا نگا نگم سے لے کر سیاسی نیتاؤں تک رہا ہے جانکاروں کی مطابق گریٹر نگا نگم کے موجودہ بورڈ میں کمپنی کو باہر کا راستہ دکھانے کی قوائل شروع ہی تو سیاسی حلچل مچ گئی ادھر بیوی جی کمپنی نے انبند کے چار سال بعد بھی زیادہ تا شرطوں پر عمل ہی نہیں کیا ہے سب سے بڑی بات کہ کمپنی کو تینوں پیکیج کے لیے الگ الگ کال سنٹر بنانے تھے لیکن کمپنی نے دو ہی کال سنٹر بنائے وہ بھی نگم میں آئی ٹی سیوائیوں پلبد کروا رہی اوشوال ڈاٹا کمپنی کے ساتھ ان میں بھی ایک کال سنٹر ہیریٹیز نگم کا دفتر کھلنے کے بعد شروع کیا گیا کمپنی کی انیمتاؤں کو لے کر اے سی بی میں پہلے بھی شکایتیں ہو چکی ہیں خاص بات یہ ہے کہ ڈول ٹو ڈور کچرہ سنگرہن شروع کرنے کا سب سے بڑا مقصد سیگریگیشن کا کام کرنا تھا یعنی گیلا اور سوخا کچرہ الگ الگے کتریت کرنا مگر آج بھی شہر میں اس درشاں میں کوئی کام نہیں ہو پایا ہے اوپر میں دونوں طرح کے کچرے ایک ساتھ ہی ایک کتریت کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ اوپن ڈیپو کی وجہ سے سیکڑوں کا کچرہ فیلا رہتا تھا دور ٹو ڈور کچرہ سنگرہن شروع ہونے کے بعد نگم کو یہ ڈیپو بند کرنے تھے لیکن آج بھی ڈیپو بنے ہوئے ہیں اور پہلے کی طرح ہی کچرہ سڑکوں پر ڈالا جا رہا ہے وہیں ڈور ٹو ڈور کچرہ سنگرہن کا ٹھیکہ دینے کے بعد بھی شہر میں نگر نگم کے ڈیٹھ سو سے دوئیسو واہن آج بھی کچرہ سنگرہن میں لگے ہوئے ہیں جبکہ کمپنی کو تینوں پیکیز میں پورے شہر سے کچرہ اٹھانا تھا دیپک گویل زی میڈیا جائپور